اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَعْيَ وَذِكْرُ مَن قَبْنِي بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْنِكَ مِن رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو وَقَالُوا اتَّخَلَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بِالْعِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ یعْلَمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَا هُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتی ہیں جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی حیبت سے ڈڑتے رہتے ہیں اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم دوزق کی سزا دیں گے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتی ہیں کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدہ جدہ کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے وَجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ وَجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مَعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْنَ وَالْنَهَارَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلٌ فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْقُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر دولنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے مو پھیر رہے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دبام نہیں بخشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے کن نفس دائقت الموت وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْقَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجْعُونَ وَإِذَا رَآَاكَ الَّذِينَكَ فَرُّعٍ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزْوَا أَهَذَا الَّذِينَ يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيْكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْدِنُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُونَ حِينَ لَا يَكُفْتُونَ عَنْ مُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آوگے اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے ہسی کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں انسان کچھ ایسا جلدباز ہے کہ گویا جلدبازی ہی سے بنایا گیا ہے میں تم لوگوں کو انقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا اے کاش کافر اس وقت کو جانیں جب وہ اپنے چہروں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا بل تأتیہن بعتتا فتبہتہن فلا يستطيعون ردہا ولا ہم ينظرون ولقد استہتئے برسل من قبلک فحاق بالذین سخرون منہم ما کانو بهی يستہزئون قل من يکلعکم باللین والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربهم معرضون ام لہم آلہت تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا ہم مننا يسحبون بلکہ قیامت ان پر یکا یک آواقے ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر تو نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو محلت دی جائے گی اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مزاق اڑایا جاتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخور کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہسی اڑاتے تھے آ گھیرا کہو کہ رات اور دن میں رحمان سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے مو پھیرے ہوئے ہیں کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مسائب سے بچا سکیں وہ آپ اپنے مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت ہوگی